جس طرح شب قدر کو تمام راتوں کا سردار بنایا اسی طرح جمعہ کے دن کو تمام دنوں کا سردار بنایا جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں بندہ کی دعائیں بہت عبور ہوتی ہیں اس وقت بندہ اللہ رب العزت سے جو کچھ بھی مانگے گا اللہ رب العزت اسے عطا فرمائے گا بیماری سے شفا مانگے گا اللہ رب العزت عطا فرمائے گا اگر بس سے چھٹکارا چاہے گا اللہ رب العزت اسے دولت عطا فرمائے گا گناہوں سے معافی مانگے گا اللہ رب العزت اسے مغفرت عطا فرمائے گا اس وقت جو کچھ بھی مانگے گا اللہ رب العزت اسے عطا فرمائے گا وہ مقبولیت کی گھڑی کب ہے اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ وہ مقبولیت کی گھڑی اثر سے مغرب کے درمیان ہوتی ہے اسی لئے اکثر علماء کرام اصر سے مغنید تک اپنی مسجدوں میں اعتقاف کرتے ہیں کیونکہ وہ مقبولیت کی گھڑی ہے حضرت فاطمہ جمعہ کے دن اصر کے بعد اپنے غلام حضرت زہد کو بھیجتی ہے کہ جاؤ پہاڑ پر چڑ جاؤ جب سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپتا ہوا دیکھو تو مجھے آ کر خبر دو کیونکہ یہی قبولیت کا وقت ہے اس لئے اگر آپ جہاں چاہتے ہیں کہ آپ کی دعای قبول ہو